میں دس سال کی تھی جب میری دادی نے ہمارے ہستے بستے گھر میں آگ لگانا شروع کی ہم لوگ دو بہنے اور ایک بھائی تھے ابو بھی بہت اچھے تھے لیکن ایک دم نہ جانے کیوں دادی کو امی سے شدید قسم کی مسائل ہونے لگے انہیں اچانک امی اتنی بری لگنے لگی تھی کہ وہ امی کو اپنے آس پاس بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی میں اکثر سوچتی کہ آخر دادی کے دل میں امی کے لیے اتنی نفرت کہاں سے آتی ہے جو اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ کر بھی ختم نہیں ہوتی ہم لوگ جب دادی کے پاس بیٹھ کر ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے تو انہیں لگتا تھا ہم لوگوں کو کوئی حرس ان کے کمرے تک لے آئی ہے اور پھر جب کسی مصروفیت کی وجہ سے ان کی خدمت نہ کرتے تو وہ سمجھتی تھی کہ ہماری امی ہمارے دلوں میں ان کے اور پھپو کی خلاف زہر بھر رہی ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے دادی حال سے دور ہو جائیں اور کل کو کسی سے بھی رابطہ نہ رکھیں اور ہماری وجہ سے ہمارے اببہ بھی اپنی ماں سے نہ مل سکیں اسی طرح روتے سے سکتے زندگی گزر رہی تھی کیونکہ دادی اکثر امہ کی خلاف اببہ کو ورگلاتی رہتی تھی اور اببہ کبھی کبھی زیادہ حصے میں آ کر ہاتھ بھی اٹھا دیتے تھے اور ان کی اس حرکت سے ہم لوگ اببہ سے دور ہوتے جا رہے تھے اب ہمیں اببہ بھی اچھے نہیں لگتے تھے جو بات کی تصدیق کیے بینا امہ پر زور ازمائی کرتے تھے امہ کا سجا ہوا لال چہرہ ہم لوگ جب دیکھتے تھے تو اببہ کے لیے اور دادی کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی تھی وقت گزرتا رہا اور ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے میں تیرہ سال کی تھی جب ایک دن اببہ گھر آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے ان کے ہاتھ میں ایک مہندی لگا ہوا ہاتھ تھا اس عورت نے لال جوڑا پہنا ہوا تھا کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر لالی لگی ہوئی تھی وہ عورت اتنی حسین نہیں تھی لیکن وہ جس قدر سجی سوری ہوئی تھی یہی اس کی دلکشی تھی وہ اپنی اداوں سے ہم سب پر دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو چکی تھی ہم میں سے کسی نے بھی کبھی امہ کو اس طرح نہیں دیکھا تھا اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہماری نئی امہ ہے دادی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی انہیں تو جیسے جیتے جیت جنت مل گئی ہو اببہ نے نئی امہ کو ہمارے ساتھ والے گھر میں رکھا تھا دادی بھی ان کے ساتھ شفٹ ہو گئی کیونکہ انہیں اب امہ جیسی نافرمان بہو کے ساتھ نہیں رہنا تھا دادی کے جاتے ہی ہماری زندگی میں کسی حد تک سکون آ گیا اببہ خرچہ نہیں دیتے تھے اس لئے امہ نے صلائی کرنا شروع کر دی ہم لوگ بھی ان کے ساتھ محنت کرواتے تھے کیونکہ سکون سب سے زیادہ اہم تھا جو کہ ہمیں مل رہا تھا محنت سے کیا جی چراتے زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی ایک دن اببہ گھر سے نکلے تو چار کندھوں پر واپس آئے سب لوگ بہت رو رہے تھے یہاں تک کہ ہماری امہ بھی اببہ کی چار پائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی لیکن ہم بہنوں میں سے کسی کی بھی آنکھ میں آنسو نہیں تھے جتنی بھی رونے کی کوشش کی آنکھ ذرا بھی نم نہ ہو سکی اور پھر اببہ کو دفنا دیا گیا وہاں موجود لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب بہنیں اس وقت شدید صدمے میں ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں صدمہ ہی تو نہیں تھا اببہ کے جانے کے بعد کافی کچھ بدل گیا تھا اور سب سے زیادہ بڑا بدلاؤ آیا تھا دادی کے لیے کیونکہ جس نئی بہو کے انہوں نے بہت سے ارمان پورے کیے تھے اور اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا اب وہ انہیں ناکو چنے چبوا رہی تھی وہ دادی کو کھانا تک نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ پہلے تو تمہارا بیٹا تھا جو یہاں تھا اور کما کر لاتا تھا اب کون ہے جو تم مجھ پر بوجھ بن رہی ہو دادی کی حالت امہ سے نہیں دیکھی گئی اور وہ انہیں جا کر لے آئیں امہ کی آنکھوں میں بھی دادی کے لیے رتی برابر عزت کم نہ ہوئی تھی اور پھر ایک دن پتہ لگا کہ نئی امہ گھر سے چلی گئی ہیں وہ کس کے ساتھ گئی تھی ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن اس دن دادی نے امہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور معافی مانگی ہم نے جب دادی کو ایسا کرتے دیکھا تو اس دن اببہ کے لیے دل سے نفرت چلی گئی اور تب ہم بہنیں ایسی دھاڑے مار مار کے روئی تھی جیسے آج ہی یتیم ہوئی ہوں میرے دل میں اب یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے کبھی بھی اپنی ساس کے آگے اف تک نہیں کرنا بلکل ویسے ہی جیسے کبھی امہ نے نہیں کیا تھا کیونکہ کسی نہ کسی دن تو وہ ہماری ایسی قدردان بنیں گی جیسے اب دادی امہ کی تھی اور یہی سوچ لے کر میں بڑی ہوتی گئی امہ نے ہم سب کو پڑھایا لکھایا تھا تاکہ کبھی بھی کسی مجبوری میں ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم بے بس ہیں اور پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا اور عورت جن کا نام سرئیہ تھا وہ تو جیسے مجھے بنا دیکھ کے ہی رشتہ کرنے کو تیار تھی اور انہوں نے امہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ نہ نہیں سنیں گی ان کے تھاٹ بار دیکھ کر امہ بھی انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جتنی بڑی گاڑی پر وہ آئیں تھی اتنی بڑی گاڑی تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی اور وہ جتنا سامان لائیں تھی اتنا تو ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بہو جہیز میں بھی نہیں لائی تھی لیکن سوچنے کی ایک بات تھی کہ وہ آخر میرے ہی رشتے کے لیے اتنا زور کیوں دے رہی تھی کیونکہ وہ جس طرح کے خاندان سے تھی انہیں تو کوئی بھی بہو مل سکتی تھی لیکن امہ اور دادی یہ سب نہیں سوچ رہی تھی اور پھر ان دونوں نے ہاں کر دی میں بھی خوش تھی کہ میری ساس اتنی اچھی ہے کہ مجھے کبھی بھی سبر کرنا ہی نہیں پڑے گا اور وہ بالکل مجھے اپنی بیٹی جیسی رکھیں گی کیونکہ جو عورت بینا دیکھے ہی مجھے بہو بنانے کی تیار تھی وہ بری کیسے ہو سکتی تھی اور پھر اسی سکون کے ساتھ امہ نے مجھے علی کے ساتھ رخصت کر دیا پہلی ہی رات مجھے احساس ہوا کہ علی جیسا شہر تو میں پانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت اچھے تھے اور مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھ جیسی کو جس نے سارا بچپن محرومیوں میں گزارا تھا ایسا شہر ملے گا میں دن رات شکر کرتے نہیں تھکتی تھی میری ساس جنہیں میں نے امی کہنا شروع کر دیا تھا وہ بھی بہت اچھی تھی میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی تھی کم تھا کیونکہ یہاں ہر چیز مکمل تھی سوائے ایک بات کے وہ یہ کہ امی کی بہن اور بھانجی تقریباً روز ہمارے گھر پر آتی تھی اور دونوں کا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تو کبھی بھی کسی سے سلام نہیں لیتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی تھی بس آتے ہی اور امی کے کمرے میں چلی جاتی تھی جہاں سے اونچی اونچی آواز میں رونے کی آوازیں آتی میں نے امی سے پوچھنا چاہا کہ اندر کیا ہوتا ہے تو وہ ٹال گئی اور کہا کہ ہم لوگ بس اپنی امی کو یاد کرتے ہیں اور کچھ نہیں میری بہن بیوہ ہے وہ روز امی کی تصویر کے آگے بیٹھ جاتی ہے اور روتی رہتی ہے مجھے ان سے نہ جانے کیوں ہمدردی ہوئی تھی لیکن ان پر عجیب سا شک بھی تھا اگر وہ روز آتی ہی ہیں تو وہ باہر کسی سے بھی نہیں ملتی جلتی آخر کیوں وہ اس طرح اتنی رازداری سے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ وہ سوال تھے جو روز انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں آتے تھے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی جب بھی خالہ اور ان کی بیٹی آتی تھی علی کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے اور پھر وہ غصے میں اندر بند ہو جاتے تھے میں اس خاندانی پیچیدیوں کو سمجھنے میں ناکام تھی میں نے کئی بار علی سے پوچھا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے آپ اپنی خالہ سے ایسے دور کیوں بھاگتے ہیں لیکن وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتے تھے اور ڈانٹے تھے کہ کچھ بھی پوچھو لیکن اس بات کا ذکر نہیں کرنا اور پھر میں علی کی اس بات پر خاموش ہو کر رہ جاتی تھی اور جب امی سے پوچھتی تو وہ بھی ٹال جاتی میری شادی کو اب تین مہینے ہونے والے تھے اور پھر ایک دن امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا دیکھو بیٹا اب شادی کو تین ماہ ہو گئے ہیں اور تم تو جانتی ہو کہ علی میرا اکلوتا بیٹا ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تم ہمیں اس خاندان کا وارث دے دو تاکہ میں بھی اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلا سکوں اور انہیں دیکھ کر سکون سے مر سکوں میں نے انہیں کہا کہ امی ابھی تو تین ماہ ہی ہوئے ہیں لیکن وہ میری پوری بات سننے سے پہلے ہی بگڑ گئیں اس دن کے بعد مجھے حد سے زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ اب امی مجھ سے ہمیشہ خفا خفا ہی رہتی تھی سارا دن میں ان کی خدمت میں لگی رہتی کبھی کچھ مناتی تو کبھی کچھ لیکن وہ تو جیسے اب ٹھان ہی چکی تھی کہ اب انہیں کسی بھی حال میں پوتا چاہیے تھا میں نے علی سے بات کی کہ مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ بگڑ گئے کہ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تمہیں یہ پریشانی شروع ہو گئی ہے ان کی بات بھی بالکل صحیح تھی کیونکہ میری بھی یہی سوچ تھی لیکن انہیں کون بتاتا کہ امی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور پھر ایک دن دوپہر کے وقت امی کی بہن اور اس کی بیٹی آئی اور پھر کچھ دیر بعد وہ میری ساس کو بھی اپنے ساتھ لے گئی میں کافی حیران ہوئی کیونکہ میں نے آج تک اپنی ساس کو کہیں باہر جاتے نہیں دیکھا تھا وہ کسی کی گھر ہمسائے تک میں بھی نہیں جاتی تھی اور مکمل پردہ کرتی تھی آج پہلی دفعہ وہ گھر سے باہر علی کی یا میرے سسر کے بغیر نکلی تھی پہلے میں نے سوچا کہ ان سے پوچھ لوں لیکن پھر میرے ذہن میں آیا وہ آج کل ویسے ہی مجھ پر اتنی برہم رہتی ہیں اگر میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہیں لگے گا میں ان کی تفشیش کر رہی ہوں اور ان پر نظر رکھ رہی ہوں اس لیے میں خاموش ہو گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی جب امی گھر آئی تو ان کے ہاتھ بلکل خالی تھے اور وہ کوئی سمان نہیں لائی تھی اور پھر یہ روز ہی ہونے لگا وہ اپنی بہن کے ساتھ جاتی اور کئی گھنٹوں بعد میرے سسر اور علی کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی میں نے سوچا کہ ان سے پوچھ ہی لوں کہ آخر وہ کہا جاتی ہیں اور پھر میں بہت پیار سے ان کے پاس پیٹھی اور ان کے پاؤں دبانے لگی اور پھر میں نے حیمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا کہ امی سب خیر تو ہے نا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائیں اور علی کے آگے میری شکایت نہ کر دیں لیکن میں نے جیسے ہی یہ بات کہی انہوں نے اپنی بند آکھیں کھولی اور پھر دھڑم سے مجھے ٹانگ مار کر بستر سے نیچے گرا دیا اور کہا کہ اب تو پوچھ لیا ہے لیکن آگے سے کبھی یہ سوال کرنے کا سوچنا بھی نہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی تم جیسی بانچ لڑکی اب مجھے بتائے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں نے اگر یہ سوال علی یا کسی اور سے کیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ غصہ کریں گی لیکن امی کا یہ رویہ میری توقع کہ بلکل ہی برقس تھا میں نے انہیں کبھی بھی کسی نوکر تک کو ڈانٹے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور میں تو پھر ان کی بہو تھی اس دن کے بعد میں ان سے کھچی کھچی رہنے لگی لیکن میرے دماغ میں اب یہ چیز پل رہی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو انہوں نے علی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور ایسا غصہ کیا تھا جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو میں روز اپنے دماغ میں کئی تانے بانے بنتی رہتی لیکن امی سے نہ پوچھتی پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں دنگ رہ گئی کیونکہ جیسے حالات چل رہے تھے اس دوران امی نے مجھے اپنے کمرے میں بھولایا تھا میں کافی حیران تھی کیونکہ جس دن وہ واقعہ ہوا تھا اب تک ان کے سامنے میں نہیں گئی تھی اور نہ ہی انہوں نے مجھے بھولانے کی کوشش کی تھی اب انہوں نے مجھے بھولایا اور کہا کہ بیٹھ چاؤ میں ڈرتے ڈرتے ان کے بستر پر بیٹھ گئی اور مجھے اس دن کا منظر یاد آ گیا اور پھر امی نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو تم بھی بالکل میری بیٹی جیسی ہو میں چاہ کر بھی تم سے نراز نہیں رہ سکتی اور میں نراز تھی بھی نہیں میں بس چاہتی تھی کہ میں جلدی سے دادی بن جاؤں کیونکہ اب میری عمر ہو گئی ہے اور میری خواہش اپنے پوتے کا مو دیکھنا ہے اور اس خواہش کی وجہ سے میں تم پر اتنا غصہ کر گئی اور یہ بھول گئی تھی کہ بیٹا یہ سب تو اللہ کے کام ہے اس میں انسان کا زور کہاں چلتا ہے اور امی کی یہ بات سن کر ایک دم میں چونگ گئی تھی آخر انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا اور میں خاموشی سے انہیں سن رہی تھی اور پھر انہوں نے آگے سے کہنا شروع کیا کہ بیٹا ایک بزرگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے خاندان پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے اور آپ کی بہو پر نظر لگا دی ہے اس وجہ سے وہ امید سے نہیں ہو پا رہی اور اب انہوں نے مجھے ایک دوائی دی ہے جو روز تمہیں رات کو کھانی ہے امی نے یہ بات اتنی اپنایت سے کہی تھی کہ میں ان کے آگے مجبور ہو گئی اور پھر حامی بھڑ لی کہ میں وہ دوائی روز کھاؤں گی اور پھر میں نے وہ دوائی روز کھانا شروع کر دی لیکن اس دن کے بعد میری حالت بلکل ہی بدل گئی تھی میری طبیعت اچانک بہت خراب ہونے لگ جاتی میرا سانس پھول جاتا اور ایسے لگتا جیسے میرے جسم کی ساری انتڑیاں اور ہڈیاں باہر آ رہی ہیں کئی دفعہ تو میں الٹی کر دیتی جب بھی میں الٹی کرتی تو امی کو بتا دیتی میں نے امی سے کہا کہ جب بھی میں دوائی کھاتی ہوں میرا جسم بھاری ہو جاتا ہے اور میری طبیعت ایسے خراب ہونے لگتی ہے دوائی کا اثر ختم ہو جائے گا اس لیے تم وہ دعا کھا کر روز سو جائے کرو اس طرح تمہیں نہیں پتا چلے گا کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے مجھے یہ مشورہ بہت پسند آیا تھا اور پھر میں روز وہ دوائی کھا کر فوراں سے پہلے سو جاتی اور پھر مجھے بلکل بھی ہوش نہیں رہتی کہ میرے ساتھ سوتے میں کیا ہو رہا ہے علی جب بھی کھر آتے تو میں سوئی ہوئی ہوتی انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ تم سارا دن سوئی رہتی ہو میں چاہتی تھی کہ انہیں بتا دوں کہ میں وہ دوائی کھا رہی ہوں تاکہ میں جلدی امید سے ہو جاؤں لیکن امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا ایک دن مجھے احساس ہوا یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح کبھی بھی میں امید سے نہیں ہو پاؤں گی اور اگر ایسے ہی کھاتی طبیعت خراب رہی تو میں جلد شاید مر جاؤں میں امی کے آگے یہ بول نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ دوائی نہیں کھانی کیونکہ اس طرح ان کے دل میں میرے لئے بدکمانی آ سکتی تھی کہ میں ان پر شک کر رہی ہوں اور مجھے ان پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے میں نے ساری زندگی اپنی دادی کی باتیں سنی تھی اور اپنی ماں کو ہمیشہ جی حضوری کرتے دیکھا تھا اس لئے میں بھی اس طرح اپنی ساس کا دل رکھنا چاہتی تھی تاکہ ان کا دل موم ہو جائے مگر آہستہ آہستہ جب یہ سب بڑھنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس کا حل نکالوں گی اور یہ پتہ کر کے رہوں گی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو میں اس حالت تک جا رہی ہوں اس دن کے بعد میں نے وہ دوائی لینا بند کر دی اور اپنی ساس کو کہتی کہ میں وہ دوائی لے رہی ہوں اور ان کے سامنے کمرے میں جا کر سو جاتی لیکن جب آلی آتے تو میں فوراں اٹھ کر بیٹھ جاتی اب وہ بھی مجھ سے خوش رہنے لگے تھے اب میں نے ایک منصوبہ بنایا اور گھر کے سہن میں چکرا کر گر گئی اور سب کو کہا کہ میں امید سے ہوں امی کا رنگ ایک دم اڑ گیا اس دن امی پھر سے تیار ہو رہی تھی اور پھر ان کی بہن آ گئی اور وہ اس کے ساتھ جانے لگی تھی میں نے بھی برکہ پہن لیا اور ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی چھپتی چھپاتی وہاں تک موج گئی کیونکہ اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو میں بھی اس پہیلی کا حل نہ نکال سکتی تھی میں جب ان کے پیچھے گئی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ تو کسی نیک بزرگ کی عبادتگاہ نہیں تھی بلکہ کوئی کالے علم کو جاننے والا بابا کا مرکز تھا میں کافی حیران ہوئی کہ امی کو بھلا یہاں کیا کام ہے لیکن پھر خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے آستانے میں داخل ہو گئی وہاں امی بہت عقیدت سے اس بابا کے آگے بیٹھی اور کہنا شروع کیا کہ میری بہو تو روز وہ دوائی لیتی ہے لیکن پھر بھی میرا بیٹا اس سے بہت خوش ہے اور اب وہ امید سے بھی ہے میں نے تو کہا تھا کہ اس دوائی کو کھانے کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بنے گی اور اس کا شہر بھی نراز رہے گا لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہو رہا ہے اپنی ساس کی وہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ تو جلدی دادی بننا چاہتی تھی اور پوتا چاہتی تھی لیکن یہاں اس بابا سے بالکل ہی کچھ اور باتیں کر رہی تھی میں بہت حیران ہوئی کہ آخر ایسا کیا ہے جو وہ چاہتی ہیں کہ میں کبھی امید سے نہ ہوں اس بابا نے انہیں کہا کہ میں آج رات کو ایک عمل کروں گا اور پھر آپ کو دوائی دوں گا جس سے آپ کی بہو اس صلاحیت سے محروم ہو جائے گی آپ وہ دوائی اسے دودھ میں ملا کر پلانا اگلے دن امی وہ دوائی لے آئیں اور مجھے کہا کہ بیٹا اب تم امید سے ہو اور تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے اس لئے اب تم روز دودھ پیو گی میں نے وہ دودھ لے کر رکھ دیا اور پھر وہی دودھ میں نے صبح اپنی ساس کو پلا دیا اور رات تک ان کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا مجھے آپ کی منصوبے کا علم ہو چکا تھا آپ مجھ پر کالا جادو کرواتی تھی اور میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے اب اگر آپ نے مجھے وجہ نہ بتائی تو میں سب کچھ علی کو بتا دوں گی میری بات سن کر امی کافی ڈر گئی اور بتانا شروع کیا میں چاہتی تھی کہ علی کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دوں کیونکہ اس کے چہرے پر پیدائشی ایک کالے رنگ کا دھبا ہے اور اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا میں نے بچپن سے ہی اپنی بہن کو کہہ دیا تھا کہ اپنی بیٹی کی فکر نہ کرنا لیکن جیسے ہی میں نے علی کی شادی کی بات کی تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے دوست کی شادی پر ایک لڑکی دیکھی تھی جو اس سے پسند آ گئی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نے اسے بہت منایا لیکن وہ نہیں مانا اور پھر مجھے مجبور ہو کر تمہیں اپنی بہو بنا کر لانا پڑا میں چاہتی تھی کہ تم کبھی مانا بنو اور پھر علی وارث کے لیے دوسری شادی کر لے اس لیے میں نے اس بابا سے کالا جادو کروایا امی یہ کہتے رونے لگی تھی اور پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی دشمن تھی تو مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ علی نے کب مجھے پسند کیا اور کب آپ سے شادی کا آ کر کہا میں تو شادی کی پہلی رات ہی علی کو پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا میری بات سن کر امی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی آج اس واقعے کو تین سال ہو گئے ہیں اور میرے دو جڑوا بیٹے میری گود میں ہیں علی تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری ساز بھی اس واقعے کے بعد بہت نادم ہیں اور مجھ سے معافی مانگتی رہتی ہیں اور میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا ہے